ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں عمران خان گیٹس میسیو ریسپونس فروم لاہور راون پینڈی پیشاور آن میڈے ریلیز اوکے عمران خان کی ریلی تھی لیبر ڈے تھا جس کے اوپر ایک میں نے ان کی سپیچ پر ریاکشن کر چکا ہوں میں کل ہی کے دن کی بات ہے تو آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھیں گے کیسا ریسپونس ملا ہے کیا ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں یہ ویڈیو ہم دیکھیں گے تو سبسکرائب کرتے رہیے ساتھ ساتھ ایسے ویڈیوز ہمارے ساتھ دیکھنے کے لیے سجیشن دینے کے لیے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرتے رہیے اپنا پیار برساتے رہیے سٹارٹ کرتے رہیے ویڈیو کو سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام ویسے تو مزدوروں کا عالمی دن تھا تو اس حساب سے اس ویلوگ کی بھی چھٹی ہونی چاہیے تھی ہمیں بھی چھٹی ملنی چاہیے ایک آ دن زرہ ریلاکس ہو کے دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اس ٹائن لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی چھٹی کوئی نہیں ملنی تو ہمیں بھی نہیں ملی اور کچھ ایسی ہنگامی اور ایمجنسی کسی سیچویشن ہے ملک میں کہ چھٹی کرنی بھی نہیں چاہیے ہنگامی اور ایمجنسی سیچویشن اس لیے ہے کہ ملک میں کوئی بہت بڑا سلابی قسم کی صورتحال کا خطشہ ہے خطرہ ہے اور یہ خطرہ اور خطشہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے معاملہ الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سلابی صورتحال کا خطشہ بھی بڑھ رہا ہے اور غیر ملکی ادارے بھی یہ حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ بچ کے رہے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ بارشی ہونے والی ہیں اور حکومت کے اپنے ادارے بھی وارننگ دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ بارشی ہونے والی ہیں اور جو ہمارے پرائم نیسٹر رہنشہ باشریف انہوں نے بھی اداروں کو کہا ہے کہ الارٹ رہیں ہو سکتا ہے بہت زیادہ بارشی ہوں اور صلابی صورتحال کا سامنا رہے تو اتنی زیادہ بارشیوں کی پیشن گوئیاں یہاں تو بارش ہو رہی ہے انڈیا کیوں بت رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آخر کس چیز کا خطرہ اور خدشہ بڑھ رہا ہے میں آج تھوڑی دیر پہلے کہ جو مناظر دیکھ کے آیا ہوں پی ٹی آئی کی جو آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ اور عدلیہ بچاؤ خان is next اس کو دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے واقعی ہے عمران خان اس سسٹم کو ہر آنے والے دن کے ساتھ چیلنج کر رہا ہے ہر دن نیا چیلنج کو لے کے آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ ایک بار وہ لوگوں کو نکال نکول کے گھروں سے باہر واپس چلیں گے زمان پاک اب شاید اتنی جلدی سے یہ واپس مومینٹم نہ بنا پائیں لیکن جیسی کال دیتے ہیں آج آپ نے دیکھا پشاور راولپنڈی لاہور کیا مناظر اس موجودہ حکومت کے لیے پریشانی کی خبر تو ہے پریشانی کا باعث تو ہے یہ جس قسم کے ویجوالز دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلی ویجن پر تو شاید اس طرح سے نظر نہیں آ رہے کیونکہ بڑی سختی ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جیسی آپ سکرول کرتے ہیں آپ کو ہر دوسری ویڈیو آپ ابھی بے شک یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ جیسے آپ سکرول کرتے جائیں گے ہر دوسری ویڈیو آپ کو انہی ریلیوں کے حوالے سے اندھے گی کہیں پہ عمران خان کا خطاب ملے گا کہیں پہ پرجوش پبلک ملے گی کہیں پہ نوجوان آپ کو ملیں گے پارٹی پرچم اٹھائے پی ٹی آئی کے اس ریلی کو کامیاب بناتے ہوئے مختلف قسم کے مناظر ہے میں راولپنڈی میں تھا جہاں پر ریلی نکالنی تھی پی ٹی آئی نے صبح سے یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جناب کنٹینر لگ گئے ہیں نفری پہنچ گئی ہیں ایف سی کے لوگ پہنچ گئے ہیں اسلامباد پولیس کے اہلکار پہنچ گئے ہیں بکتر بند گاڑی پہنچ گئی خاردار تاریں پہنچ گئی عجیب کوئی جنگ کا سا محول بنا دیتے ہیں ایک دم سے جیسی پی ٹی آئی اعلان کرتی ہے کہ عمران خان ریلی نکالنے لگے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ریلی نہیں پتہ نہیں کیا چیز نکالنے لگے ہیں تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس کسی طرح سے عمران خان کو روکو اور جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں عوام اتنی زیادہ ان کے ساتھ نکل کے آتی ہیں چلو لاہور میں تو سمجھ آتی ہے کہ عمران خان نکلے باہر تو اس لیے پبلک نکل آئی یہ راولپنڈی میں ہے یہ پشاور میں یہ لوکل لیڈرشپ کے ساتھ جس طرح سے عوام باہر نکل رہی ہے یہ چیلنج کر رہی ہے اس نظام کو اس سسٹم کو کہ آپ کے درانے سے یا آپ کے روکنے سے یہ کام نہیں رکنے والا یہ سلسلہ نہیں رکنے والا آپ جتنی مرضی پیشنگوئیاں کر لیں بارش ہونے والی ہے سلاب آنے والا ہے لیکن جو طفان اس وقت آنے والا ہے حقیقی سنامی اس وقت آنے والا ہے اس کو شاید آپ نہیں روک پائیں گے مشکل ہو جائے گا روکنا ابھی تک تو یہ مہم آہستہ آہستہ چل رہی ہے پیس پکڑ رہی ہے آئین بچاؤ عدلیہ بچاؤ کے کہ کسی طرح سے آئین اور عدلیہ کا بھرم رہ جائے اور ملک میں انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے لیکن اگر نہ آئین بچاؤ نہ عدلیہ بچی جس قسم کے بیانات آج میں سن کے آ رہا ہوں ٹیلیویجنز پر حکومتی جماعت کے لوگوں کے سیدھا سیدھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے توہین عدالت کی کاروائی شروع کی یا کوئی فیصلہ دیا تو ہم اسے نہیں مانیں گے ایک طرف ہے حکمنا جماعت جو اپنا اقتدار آگے بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کو مانیں گے ہی نہیں اور دوسری طرف ہے عمران خان اور یہ ساری پبلک جو چیلنج کر رہی ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر اس سے ڈبل پیس سے لوگ باہر نکلیں گے اور آج عمران خان نے بڑی کلیر وارننگ دی ہے بڑی کلیر انداز میں یہ بات کی ہے اور مجھے ویسے ذاتی طور پر اگر میری آپ رائے جانا چاہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مشکل ہو عمران خان کے لیے تیسری بار لوگوں کو باہر نکالنا لیکن ناممکن اس لیے نہیں لگ رہا کہ جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ باہر نکل آتے ہیں اب یہ معاملہ صرف عمران خان یا پی ٹی آئی کے درمیان نہیں رہ گیا اب عوام ذہنی طور پر اتنی ٹورچر ہو چکی ہے اس نظام سے ذہنی طور پر اتنے تنگ آ چکے ہیں مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں کہ اب عوام شاید انتظار کر رہی ہے کہ اب عمران خان دوبارہ کال دے کسی وقت عمران خان دوبارہ ان لوگوں کو نکالے اور اگر کوئی ہٹ درمی کا سلسلہ اتنا طویل کر دے کہ نہ وہ اس ملک آئین کو مانے نہ اس ملک قانون کو مانے نہ اس ملک کی عدالتوں کو مانے تو پھر پاکستان کا نظام ہم کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے پھر ہم کہاں پر جائیں کس کے در پر دستک دیں کہ جو ہمیں انصاف دے سکے اگر انصاف کا سب سے بڑا فورم ہی آپ نے جیم کر دینا ہے تو پھر میرا خیال ہے عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ عوام سوچ لے کے پھر اسی طرح چلنا ہے یا پھر سری لنگا کا موڈل ہے تو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں اور آج ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ میں پبلک کو سڑکوں پہ نکال لوں گا جیسے میں پہلے کہہ چکا ام ناٹ شور کہ یہ پیسری موڈ ان کی سکسیسفل ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ پہلی دو بہت تگری موڈز وہ کر چکے ہیں اور اپنا جتنا زور وہ لگا سکتے تھے وہ لگا چکے ہیں لیکن تب معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا پہلے یہ معاملہ صرف عمران خان تک کئی تھا لیکن اب عوام کا نکلے یہ پبلک کا نکلے اور عوام خود کہیں نہ کہیں یہ چاہتی ہے کہ اس نظام کو ختم کر کے اس خوف کے بودھ کو توڑ کے وہ آگے بڑھیں ایک ایسے پیس فول پاکستان کی طرف بڑھیں جو ایکچولی میں ہم چاہتے ہیں جو ایکچولی جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے پراؤڈلی کہا جا سکے کہ ہمارا پاکستان ہے پھر کسی کو کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اینیویز کل کا دن بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے کیونکہ کل سپریم کورٹ میں ایک بہت اہم کیز پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ووٹ ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے پلس کل حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونے کا امکان ہے عمران خان نے مذاکرات کے اندر کی جو کہانی ہے جو بند کمرے میں جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے آج عوام کے سامنے بھی بتا دی اور مجھے یہ چیز پسند ہے کہ آپ بند کمروں میں جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے بارے میں سیدھا سیدھا عوام کو بتائیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کوئی بیک ڈور ڈپلو میسی نہیں ہے کوئی بند کمروں میں ایسے فیصلے نہیں ہے جس کے بارے میں عوام کوئی پتہ نہیں ہے کوئی بند کمروں میں ڈیل نہیں ہے سیدھا سیدھا ایک پوائنٹ ایک بات یہاں یا نہ کریں اگر آپ نے چودہ مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کرنی ہے قومی اسمبلی تب آپ معاملات کو آگے بڑھائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ایک وقت میں ملک بھر میں انتخابات کے لیے نہیں اگر آپ نے تحلیل کرنی تو پھر آپ دو صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم باہر نکلیں گے مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ حکومت جس ہٹ درمی کے لیول پر پہنچ چکی ہے چودہ مئی کو نہ انتخاب ہوتا نظر آ رہا ہے اور نہ ہی وہ پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کو کامیاب کرنے کی طرف جا رہے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ ہے وہ کچھ عجیب قسم کا نظر آئے گا کوئی ایسا اینڈ ریزلٹ میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر ابھی تو معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن معاملہ سلجنے کی بجائے شاید تھوڑا اور بگڑ جائے اور ایک ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر ساری سٹیک ہولڈر پھج جائیں گے کسی کے ہاتھ میں معاملہ نہیں رہے گا نہ شاید عمران خان اس معاملے کو سنبھال سکیں اور نہ شاید پھر یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں یہ معاملہ رہے اس طرح سے جس طرح سے ابھی وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کا کوئی بہت لمبا چوڑا ٹینئور نہیں ہے خالی چھ مہینے کا وقت ہے یوں گزر جاتا ہے اگر وہ آج اپنے اٹل فیصلوں سے اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھوا گئے تو پھر شاید ان کو ہر پاکستانی بہت دیر تک یاد رکھے گا ان کے نام کی مثالیں دیں گے ابھی تو ہم پتہ نہیں کون کون سے جسٹس منیر اور پتہ نہیں کون کون سے نام سنتے ہیں ہمارے ذینوں میں بھی نہیں ہیں یہ ایک نئی اگزیمپل سیٹ ہو گئی ہے اور فردر بھی ہوگی اگر اسی طرح سے سٹینڈ لیا گیا تو کل کا دن مذاکرات کے حوالے سے تو بہت اہم ہے کل فیصلہ ہو جائنا ہے عمران خان اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتے ہیں شاید ایک آدھ کوئی اور سیشن ہو ایک آدھ کوئی سیشن کیونکہ یہ جو تین چار دن کا گیپ پڑا ہے مذاکرات میں یہ حکومت کی خواہش پر پڑا ہے حکومت خود چاہتی تھی کہ ہمیں زیادہ وقت دیا جائے بات چیت کرنے کا سوچنے کا کیا کیا ہم چیز ڈرافٹ کی شکل میں لا سکتے ہیں یا کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنی قیادت کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تو یہ چار دن کا جو ٹائم تھا یعنی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اور ابھی منڈے یہ اتنا لمبا جو ٹائم گیا ہے یہ حکومت کی درخواست پر گیا ہے پی ٹائی تو چاہتی تھی کہ اس کو منڈے کو یا سنڈے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے لیکن انہوں نے چونکہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں تھوڑا اور محلت دی جائے تو پی ٹائی نے عمران خان سے مشاورت کے بعد ان کو یہ وقت دیا ہے لیکن اگر اس وقت کے بعد بھی وہ اسی بات پہ اٹل رہے کہ نئی جناب اکتوبر میں ہی الیکشن کرانے ہے اکتوبر سے پیچھے نہیں اٹنا تو پھر پی ٹائی ایک دن بھی مزید اس انتخابی مذاکراتی مہم کا حصہ نہیں بنے گی اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنے گی یہ میں کنفرم ہوں اس بارے میں اور ہم ڈیم شور کہ عمران خان ان کو واپس بلالیں گے اپنی مذاکراتی ٹیم کو تو لیٹسی کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ عام ڈیویلپنٹس ہونی ہے دس مئی کے اندر اندر یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں دس مئی سے پہلے پہلے انشاءاللہ الیکشن چودہ مئی کو مشکل لگ رہا ہے لیکن دس مئی تک مذاکرات کا سارا عمل اور فردر کس طرف ہم نے بڑھنا ہے یہ بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج تک کے لئے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھے اللہ حافظ عمران خان کی ریلی سے ریلیٹیڈ اور کیا ہونے والا ہے وہ کس بارش کی بات کر رہے ہیں بارش تو مجھے دکھ رہی ہے کہ عمران خان کے طرف سے آ سکتی ہے کیونکہ اگر انہوں نے ایک اور کال دی دی ان کو لگ رہا ہے کہ شاید تیسری کال پر اتنی پبلک نہ آئے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی بلایا ہے پبلک بار چڑھ کر آئی ہے مجھے تو کمی نظر نہیں آئی کبھی بھی کہ اس بار انہوں نے کمی کر دی پبلک نے اس بار کم آئی ہے پبلک ایسا مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا جب بھی انہوں نے بلایا جب بھی انہوں نے کوئی کال دی ہے تو پبلک ہمیشہ بڑھ کر ہی آ گیا ہی ہے ایلیز کا کیا ہوتا ہے الیکشنز کا کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک فیصلہ ہے اگر پبلک کہہ رہیے کہ کوٹ کا فیصلہ مانو کوٹ بہت ایک ضروری چیز ہوتی ہے بہت اہم چیز ہوتی ہے ایک کنٹری کے لیے اس کا فیصلہ نہیں مان رہے ہو اگر آپ جائے وہ آپ گورنمنٹ میں ہو یا کسی میں بھی ہو تو بیکار کی چیزیں ہیں اور ایسا نہیں مانو گے تو جو یقین اور بھروسی والی باتیں وہ تو ختم ہو جائے گی اگر کوٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کراؤ تو آپ کو کرانا پڑے گا کرانا چاہیے اگر نہیں کراؤ گے اور اس کے خلاف جاؤ گے کوٹ کے خلاف تو پھر یہ تو پھر وہ والی بات ہو گئی نا کہ تانہ شاہی کے میری ہی چلے گی ورنہ مانو یا نہ مانو تو پھر پبلک بہت زیادہ اور زیادہ خلاف ہو جائے گی اس پورے سینریو میں یہی کچھ نظر آتا ہے کہ پبلک کو اور زیادہ خلاف کرتی جاتی گے گورنمنٹ ہیں بننے والے ہیں کیسے بنیں گے وہ سب کچھ آپ بتاتی جائیے سبسکرائب کرتی جائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے